اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج ہم بات کریں گے عمل کچھ نہیں کے اوپر ہم سب بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم آگے جائیں ترقی کریں پیسہ کمائیں نام ہو شہرت ہو دنیا گھومیں فریلانسنگ کریں اور پتہ نہیں کیا کچھ لیکن عمل نہیں کرتے اس کے پیچھے دو ریزنز ہوتے ہیں کہ ہم سے عمل نہیں ہو پاتا پہلی چیز تو یہ کہ ہم پروکاسٹینیٹ کرتے ہیں ہم بولتے ہیں ہم سب کچھ پہلے دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد سوچیں گے کچھ کریں گے اور پھر یہ سوچتے سوچتے پہ پانچ سال گزر جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے پلانس بناتے ہیں اور چھوڑے چھوڑے کام نہیں کرتے آپ جب کسی پہاڑ کو چڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کسی کلائمبر سے پوچھے گا وہ ایک دفعے بس چھوٹی دیکھ لیتا ہے کہ مجھے ماؤنٹ ایوریس سر کرنی ہے کیٹو پہ جانا ہے فلاں پہاڑ کے اوپر جانا ہے اب وہ چھوٹی کو نہیں دیکھتا کیونکہ اگر آپ مسلسل چھوٹی کو دیکھتے رہیں گے تو گردن میں بل بھی آ جائے گا اور بہت جلد انقریب آپ ک کسی کھائی میں گر کے مر جائیں گے اس کے بعد آپ کو اپنے پہلے اس ٹپ کو دیکھنا ہوتا ہے بڑے ویجن میں اسی طرح ہوتا ہے ایک دفعے نیت کر لیں سوچ لیں کہ مجھے وہاں پوچھنا ہے اب اس چیز کو بلکل بھول جائیے اور روز اس کو ریپیٹ کر کے اس کا نہ مانترا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کام کریں دنیا میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں پرفیکٹ اور ڈن پرفیکٹ کے چکر میں رہیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا دیکھئے ہمیں گفتگو ہو گئی اپلیکیشن ریلیس کرنی تھی ڈیولپر ساپ کو بنانے کے لیے دی وہ چھے مینے تک لگا رہا یہ فیچر آئے گا یہ فیچر آئے گا اور نکل کے ہی نہیں دی اس کو میں نے فارق کیا میں کہا جو بنا کے ریلیس کر دیتے ہیں وہ ریلیس ہو گئی اب ورجن ٹو آئے گا تھری آئے گا فور آئے گا چلتا رہے گا جو بھی آئی فون آپ کے پاس ہے تھرٹین فورٹین جو بھی یہ آئی فون ون ایسا نہیں تھا نا وہ ہلکے ہلکے امپروف کر گیا ای ہلکے ہلکے چیزیں ایولپ کرتی رہتی ہیں جس شخص کو آپ سن رہے میں ایسا نہیں تھا مجھے دس سال پہلے آپ دیکھتے تو مجھ سے مننا اور شاید بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہلکے ہلکے سیکھتے چلے گئے جیسے آپ ہیں دس سال بیس سال پہلے آپ ایسے نہیں تھے دس سال بعد کی جو آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی آج کی ویڈیو دیکھیں گے آپ بھی میرے پہ حسرے ہوں گے میں اپنے آپ پہ خود بھی حسرہ ہوں گا ہم سب ایولپ کرتے ہیں سب آگے چلتے ہیں سب تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں پرفیٹ کوئی نہیں ہوتا جو پرفیکشن کے چکر میں لگ گئے ہیں نا ہم عمل کے چکر میں کہ ہم عمل جب ہی کریں گے جب کوئی بندہ پرفیٹ ملے کوئی پرفیٹ منٹر مل جائے کوئی شخص ہاتھ پکڑ لے ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہوگا ایک ہاتھ وائد جو آپ کا ہاتھ پکڑے گا وہ آپ کا اپنا ہاتھ ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وطالعہ قدرت کا ہاتھ ہے اور کوئی ہاتھ نہیں ہے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے آج کل کے دور کے اندر آپ کو اپنا کام خود کرنا ہے خود ہی آگے چلنا ہے دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بس خواب دیکھتے رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام چھو منتر میں ہو جائے کوئی موجزہ ہو جائے کوئی کرامت ہو جائے کہ سارے کام اپنے آپ آ جائیں اس طریقے سے نہیں ہوتا بہت ہلکا پروسسیں تھوڑا 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 کر کے آپ سیکھتے ہیں اور پھر آگے آکے آپ بڑے ہوتے ہیں بچہ ہوتا ہے چھوٹ ہوتا وہ بڑوں کے جھوتوں میں پاؤں ڈال کے بولتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا میں موفیز جا رہا ہوں ہلکے ہوتا ہے وہ روز اگر آپ چیک کرتا ہے کہ جی میں آج بڑا ہوا ہے نہیں ہوا میرا وزن بڑا نہیں بڑا تو یقین کریں ایک دو سال کے اندر ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا وہ ہلکے ہوتا ہوتا ہے جس دن وہ جمعان ہوتا ہے پوری دنیا کو پتا چلتا ہے کہ بچہ جمعان ہو گیا ہے تو کوشش کریں عمل کے اوپر کام کریں ہم لوگ عمل نہیں کرتے اور اس پرفیکشن کی تلاش کو بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی فریلانسنگ کرنی ہے ڈیٹا سائنس سیکھنی ہے اے آئی بلوکشن سیکھنی ہے جب کورس ریڈیز کرتے ہیں تو وہ ساڑھے تین لاکھ میں سے تین سو لوگ بھی اس کو ویڈیوز کو نہیں دیکھتے بک لکھی جائے اس بک کو پورے پاکستان میں دو سو لوگ بھی نہیں خریدتے تو میں کس طرح بات مان لوں کہ آپ پڑھائی کے اندر سنجیدہ ہیں آپ پڑھائی کے اندر سنجیدہ نہیں ہے آپ آگے بڑھنے میں سنجیدہ نہیں ہے آپ سنجیدہ صرف اس بارے کے بات میں ہیں کہ لوگوں کی سمپیتیز دے سکیں کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی فلا نے ساتھ نہیں دیا فلا نے پیسے نہیں دیئے فلا ریسورسز نہیں تھی ملک میں لائٹ نہیں تھی بشلی نہیں تھی سب بکواس نہیں رہے جائے گی آگے بڑھنے والے آگے بڑھ جائیں گے آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے اور اس پرفیکشن کی تلاش کو چھوڑ دیجئے جس چھننی سے ہم لوگ پاکستان میں لوگوں کو چھان رہے ہیں اس سے صرف نبوت بھارا سکتی ہے نبوت ختم ہو چکی ہے آخری نبی ازمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام ہو چکی ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس چھننی سے لوگوں کو چھاننا چھوڑ دیجئے کس شخص کو کہاں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے میں آپ کو ایک بڑی مزاہیہ سی بات سناتا ہوں سیروس لیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ جو آپ کو جس شخصی چیز سیکھنی ہے خالی وہ سیکھ لیجئے باقی چیزوں کی پرواہ نہ کریں میں کچھ سال پہلے ساؤت بائی ساؤت ویس کانفرس میں گیا آسٹین ٹیکسس کے اندر تو پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا تائفہ تو یویس ایم بیسی والوں نے بولا کہ رکٹر صاحب آپ یہاں پر ہیں پاکستان سے بہت سوارے لوگ آ رہے ہیں وہ پتہ نہیں ریڈوٹ کے نام سے وہ ڈھول بجانے والے تھے وہ ڈھول بجانے کے لیے آئے تھے کچھ گائک آئے تھے کچھ باقی لوگ آئے تھے یہ عزیز میاں قبال کی بیٹے آئے تھے عمران عزیز میرے خال سے ان کا نام ہے پھر وہ مائی مناڑی آئی تھی وہاں سے سندھ سے تو خیر وہ سب وہاں پر آئے تو میں بھی چلا گیا وہاں پر مجھے ویسی کانفرنس میں جانا تھا وہاں اوبامہ کی اس پیچ تھی مجھے وہ لینی تھی باقی دو چار لوگوں سے مننا تھا کچھ میرے فیوریٹ آؤثرز آ رہے تو اس سے مننا تھا خیر میں وہاں پر گیا مائی نیماری نامتا ان کا تو مائی نیماری کے پاس جب میں گیا تو انہوں نے وہ ہو جمالو گانا شروع کر دیا اب جو بھی لوگ سکھر سے ہیں تو ہو جمالو تو ہمارے ڈینے میں ہوتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہو جمالو گانا بج رہا ہو اور آپ کی جسم میں تھرک نہیں آئے تو وہ خیر انہوں نے ہو جمالو ہو جمالو کیا اب ڈانس تو مجھے آتا ہی نہیں ڈانس مجھے کیا کرنا تھا انہوں نے احساس ہمہ باندھا تو بس ہم میویوں کر کے ڈانس کرتے ہیں تو میں ہلکے سے وہ ہلک ڈانس کرنا شروع کر دیا ایک ساتھ اوٹ تھے میرے ساتھ وہ بھی ڈانس کرنے لگ گئے اچھا جب وہ ایونٹ ختم ہو گیا تو ہم ہس رہے تھے ہزار باتے باقی لوگ بھی ہمیں دیکھے ہسی رہتے تو میں نے انہوں سے پوچھا وہ صاحب بھی سکھر کے ہی نکلے تو ہماری ہسی دوبالا ہو گئی خیر تو جب میں بھار نکلا تو میں نے موبیل کے اوپر کوئی ساتھ ارمس کول ہے تو میں نے وہ کال دیکھیں تو پتا چلا ایک دوست تھے وہ مفتی سعید صاحب کے ماں پر رہتے تھے انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو بھیجا تھا مجھ سے ملنے کیلئے تو اب بیٹا وہ ملنے کیلئے آیا مجھ سے انہوں نے پتہ نہیں کیا تعریفیں کی تھی کہ جی آپ زشان صاحب کے پاس جائیں اور بڑے کوئی نیک بندے اللہ کے ولی ہیں پتہ نہیں کیا کیا چونے ٹوپی کرائی تھی تو وہ انہوں نے فون کیا کہنے بھئی جس سے آپ نے ملنے کیلئے بھیجا تھا وہ صاحب تو یہاں ٹھمکے لگا رہے ہیں خیر میں نے اس بچے کو واپس کول کیا اس کو واپس بلایا میں کہا یار بڑے گلت پک پر آ گئے تھے ایمائن ہیمانی نے وہ جمالوں کا سامہ بان دیا میں نے خود بھی کوئی کنٹرول تھا نہیں اپنے 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 پر خیر ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ ڈیٹا سائنس میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں اور ڈیٹا سائنس کی معلومت چاہیتیں ساری بات چیت کرنے کے بعد میں نے کوئی پوچھا کہ جو کچھ بھی میں کر رہا تھا ٹھمکے لگا رہا تھا جو کچھ بھی آپ سمجھے اس کا ڈیٹا سائنس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا آپ مجھ سے بیت کرنی نہیں آئے تھے میں آپ کا شیخ نہیں ہوں آپ مجھ سے دینی معلومت لینے کیلئے نہیں آئے تھے تو واپس کیوں جا رہے تھے ہوتا یہی ہے کہ ایک ذات کا بدھ بنایا جاتا ہے اس پر تھوڑی سی بھی چیز آتی ہی نا ہم اس بندے سے بدزن ہو کے دور نکل جاتے ہیں آخر دنیا میں پرفیٹ کوئی نہیں ہے ہر بندہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوتائی ہوئی جاتی ہے ہم گناہوں کے پتل ہیں ہم اسے کوئی شخص نہیں بول سکتا کہ ہم گناہوں سے آ رہی ہو گئے اور گناہوں کا خیال نہیں آتا ایکچلی گناہوں کا خیال آنا تو اچھی بات ہے نفس تکڑا ہے آپ کا جتنی محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو سواب میں دیں گا نا تو خیال تو آنا ہی چاہیے اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے اسی کے اوپر تو سزا و جزا ہے اسی کے اوپر تو سواب ملنا ہے کسی آپ کو حصی نہیں ہے گناہ کی آپ کو خیال ہی نہیں آتا تو پھر تو فرشتے ہو گئے نا پھر سزا و جزا کی زباد کی جندت و جہارنم کی زباد کی بارہ آپ نے جو کمنٹ کرنے میرے پر کر دیجئے میرے ٹھنکو کے اوپر مجھے اس پہ اتراز نہیں ہے بات چھوٹی سیتنی کر رہا ہوں عمل کریں ان باتوں کو چھوڑ دیجئے آگے بڑھیں تھوڑے تھوڑے چھوڑے چھوڑے قدم اٹھائیں کسی نہ کسی طریقے سے آئیے مل کے ساتھ چلتے ہیں میں آپ کے واسطے دعا کروں گا آپ میری لئے دعا کریں سب مل کے آگے چلتے ہیں اور پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں میری بات سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان اسمانی